سبح نو تشکو ملے مجھ کو سیہرات ملے اگر خدا ہے تو اسے یہ گمارہ نہ ہوگا ایک سونے میں تلے اور ایک کوک حیرات ملے ساتھ لمبے سمیں سے یہ جو ساماجی اور عارتی کا سمانتا تھا یہ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کی کیوں جانبوش کر کے کچھ لوگوں نے بنا کر رکھا تھا بھارت سرکار سے پیسہ آتا تھا تو بھی کام نہیں ہوتا تھا یہ سب ویراسط میں ملی ہوئی چیزیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس سے دھیرے دھیرے ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں اور جس طرح سے بیس کی انڈسٹری یہاں روچی لے رہی ہے کرسی کے چھتر میں جس طرح کے بدلاؤ ہو رہے ہیں اور روجگار کے اوسر جس طرح سے آنے والے دنوں میں بڑھنے والے ہیں اور موڈرن انفرسٹرکچر آپ سب جانتے ہیں کہ موٹے طور پر ایک لاکھ کرو روپے کی پریوجرائیں سلک اور ٹرنیل کی جمہوں کا سمیر میں آج چل لائی آج آپ نے اخباروں میں دیکھا ہے کٹرا ڈلی ایکسپریس وی اس کا نرمان بھی جمین ادیگران کا کام مرے جلہ ترساسم کے لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کا کام بھی شروع ہو گا مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا تو یہاں سے جب لوگ جمہوں سے سرینگر جاتے تھے تو اگر تین چار بار جانا پڑا تو ہڈڈی کے ڈاکٹر سے ملتے تھے اب وہ پانچ گھنٹے میں لوگ پہنچ جا رہے ہیں سارے پانچ گھنٹے میں میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ہی سمیں میں چار سارے چار گھنٹے میں بھی لوگ پہنچ سکیں گے اور کٹرہ سے ڈلی یہ جو ایکسپریس میں بن رہی ہے چھ گھنٹے میں یہاں کے لوگ ڈلی جا سکیں گے مطلب پچھلے آجادی سے لے کر کے اور دوہزار بیس تک اگر میں کہوں گا یا اکیس تک تو یہاں کل انیویسٹمنٹ انڈسٹری کو لے کر کے چودہ ہزار سات سو کروڑ روپے کا ہوا ہے پچھلے سال بھارت سرکار نے ایک نئی انڈسٹریل اسکیم جمہور کشمیر کے لیے گھوشی تھی اور اس میں بھارت کے جریمنٹری آدھرنی امی ساہ جی کا بڑا یوگدان تھا بیکتیگت روچی لے کر کے انہوں نے ہم سب سے وچار ویمرز بھی کیا تھا اس نیتی کو بنانے میں میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بڑی صدت سے کام کیا تھا جب وہ اسکیم آئی تھی تو ہم سب لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ پچیس سہ جار کروڑ کے آس پاس کا نیویس جمہور کشمیر میں آئے گا لیکن اسکیم ایسی اچھی بنی ہے کہ ہمارے جو سب سے نیرسٹی سٹیٹ ہے اس سے ہم لگ بھر سو پریسٹ زیادہ انسانٹیب دے رہے ہیں اور آج مجھے آپ کے بیچے بتاتے ہوئے سب سنتا ہو رہی ہے کہ ہم پوری طرح آسوست ہیں کہ ستر ہزار کروڑ سے زیادہ کا انیویسٹمنٹ جمہور کشمیر میں آنے والے تیرے دو ورسوں میں آئے اس کے لئے پیجلی چاہیے اس کی بھی تیاری ہم کر رہے ہیں اس کے لئے جمین چاہیے انڈسٹری دیپارٹمنٹ کے پاس جیتنے جمین تھی سرکاری وہ ایلارٹمنٹ کی پرکریہ سروح ہو گئی ہے اور وہ ایلارٹمنٹ کی بیچ پرکریہ پوری ہو جائے ماننی پردانمنٹری سے میں نے پسرے دنوں اپنی وزن کیا کہ بیس سے پچیس ہزار کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی آپ سے ہم کرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے سہر سامت ہی دی ہے کہ آپ پرکریہ پوری کر لیے تو مارچ پر ہم سبتاہ تک میں آ کر کے کھل اس کارکر میں جمعوں قسمی کے دوہوں کے بیچ اپستیتوں پر اس کارکر کو کروں گا